جماعت اسلامی کے وفد سے وہ ان کی رہائی کے تمام حکمات جاری کر دیے گئے ہیں بڑے اچھے محول میں بڑے خوشگوار محول میں بات ہی دیکھئے وزیراعظم پاکستان کا ویجن یہ ہے کہ ملک کو ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا تھا اور ہمارا ویجن ہے پاکستان کو چلنے دو یہ پاکستان کو چلنے دو کا جو ویجن ہے اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دو سو یونٹ والے جو سارفین ہیں پروٹیکٹڈ نون پروٹیکٹڈ دونوں پچاس ارب روپے کی سبسیڈی ایک گرمی کے تین ماہ کے لیے دی گئی ہے تاکہ ان کی بجری کے بلو میں کمی واقع ہو اور ان کے لیے گزر بسر آسان ہو اور دیکھئے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا بڑی جان جکھوں کا کام تھا دوزار اٹھارہ میں ہم تو مہنگائی چار فیصد پہ چھوڑ کے گئے تھے مگر جن حالات میں یہ ملک کی باغ دور ہمیں ملی یہ آسان کام نہیں تھا ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے آئیم ایف کا معایدہ تیپ آگیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن ہے پرائیوٹائزیشن ہے نچکاری ہے جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے ان کی حکومت کے خراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تنخام رات نہیں لے رہی کابینہ اس کے علاوہ جو پی ڈیوڈی کو ختم کیا گیا ہے میک مو کی شورٹ ڈاؤن سائزنگ رائیٹ سائزنگ کی جا رہی ہے تمام اقدامات لیے جا رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خراجات میں کمی سے نچکاری سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اصلاحات ہیں ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن سے فسکل سپیس بھی پیدا ہوگی اور یہ عوام تک ریلیف منتقل کیا جائے گا جو جباتے اسلامی کے وفنے باتیں کی ہم سہمت ہیں ان باتوں سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ریلیف کیلئے کام کیا جائے اور دن رات کام ہو رہا ہے اور ان حالات کو بہتر کرنے میں حکومت جو ہے وہ بھر ممکنہ جو ہے وہ اقدامات وہ اٹھائے گی اور ویژن ہمارا یہی ہے کہ خوشحال خودمختار پاکستان ہو دوست ممالک سے جو انویسمنٹس آئیں گی ان سے بہتری آئے گی ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی چائنہ ہمارا بھی وفد گیا ہے وزیر تاوانائی وزیر خزانہ وزیر خزانہ نے بڑی تفصیل سے بات کی وزیر تاوانائی واپس آئیں گے وہ بھی تفصیل سے بات کریں گے تو بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے ایمپلائیمنٹ کے ذریعے اور دیکھئے ہم نے یہ باہر کے ممالک میں کہا ہے کہ ہمارا کاسٹو پروڈکشن کم ہے فیکٹیاں یہاں لگائی جائیں یہاں پہ روزگار کے لوگوں کو مواقع فراہم کیے جائیں انویسمنٹ بڑے گی اور روپیہ مستحقم کرنا یہ سب سے اہم قدم تھا آپ کو یاد ہے کہ کبھی تین سو کبھی تین سو بیس جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی قدر تھی وہ فلکٹوئٹ کرتی رہتی تھی ڈیفالٹ سے بچانے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ روپیہ مستحقم ہوا ہے اس سے ایک سپورٹ میں مدد ملے گی اسے مہنگائی کم ہوگی امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر آئل کی پریسز کم رہیں تو تیل کی مد میں بھی ریلیو سامنے آئے گا یہ تمام چیزیں رسکس ہوئی ہیں ایک ٹیکنیکل کمیٹی جس میں وزیر پانی و بجلی ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جو توانائی ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ایف بی آر کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے وزارت خزانہ کے نمائندے کو شامل کیا ہے کل ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا ان میں معاملات خوش اسلوبی سے تیپ آ جائیں اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ ان کو ہم رخصت کریں بڑی عزت عبرو کے ساتھ اور معاملات کی حوالے سے ہم سارے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور اسی ایجنڈے پہ کاربند ہیں حمیر مقام صاحب بات کریں گے پھر ڈاک صاحب بات کریں گے مختصر اس کے بعد پر سوالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طالعا صاحب نے تفصیلی باتیں کیے میں دورانہ نہیں چاہتا ہوں اور میں اسے پتنا کہوں گا کہ ہماری جو جمعہ اسلامی کی وقت سے بات ہوئی اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اور وہ جو چاہتے وہ ہم سارے چاہتے ہیں پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام بھی وہ چاہتے کہ بجلی بھی سستی ہو پیٹرول بھی سستا ہو تنخواہ بھی زیادہ ہو ٹیکسیشن بھی نہیں ہو اور ہر ایک چیز اس طرح مل جائے مگر بات ہم نے ان سے وہی کر دی کہ آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ہے اگر کسی کے جیب میں سو روپے اور آپ ڈیمانڈ دو سو روپے کی کرتے ہیں دو سو روپے کدھر سے آئیں گے تو آپ آپس میں وہی حالات دیکھو ہماری سب کی خواہش ہے کیسے طرح ہو جائے مگر اس کے لئے کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے تو یہ بات توے ہو گئے کہ ہمارے ٹیکنیکل کے میڈی بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گے جہاں کچھ ہو سکتے ہیں ہم پہلے سے ہماری بھی یہ خواہش ہے ہر ایک پاکستانی کا بھی ہے ہم نے کہا کہ ہم آپ کی اس خواہش کا رسپیٹ کرتے قدر کرتے ہم سب کی بھی ہے مگر اپنے حالات کو دیکھ کر کہ آپ کا آپ کا کتنا بجٹ ہے کس طرح گورنمنٹ کو رن کرنا ہے کس طرح معاملات چلانے اور کس طرح آگے جانا ہے اور کہاں سے کتنے ٹکسیشن آنا ہے کتنے ہمارے ذرائع اور کتنا ہمارے اخراجات ہیں وہ ذرائع اخراجات امدنو اخراجات کو دیکھ کر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے تو ہم نے ان کو بالکل وہی ایک ڈیوان جو طرح صاحب نے کہہ دیا اس کے بہت سے لوگ رہا ہوئے مگر اس نے تیس پینتیس کی لسٹی کے ہی آئی بھی تک رہ گئے ہم نے کہا کہ اگر رہ گئے ان کو بھی ریلیز کرا دیں گے آج ہی اور دوسری بات وہی ٹکنیکل بات ہے تو ہم نے کہا کہ چلو ہماری ٹکنیکل کمیٹی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گی آپ دیکھیں گے مگر آپ کو بھی آپ کی وہی احتجاج ریکارڈ ہو گئی ہم نے بھی ان سے درخواست کی کہ آپ کی احتجاج سب کوئی ریکارڈ ہو گیا اور یہ بات ہم سارے چاہتے مگر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے چادر کے اندر رہتے ہوئے اپنے ذرائع کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کو کتنے ملے اسی سے آپ خرچ کرا دیں گے اور ملک کو چلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم ہماری ٹکنیکل کے میڈیوز کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد امید ہم رکھتے کہ وہی بس پرس ہو جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جس محول میں بات ہوئی ہے جماعت اسلامی سے وہ ساری بات دیا ہے وہ میرے دونوں بھائی آپ سے کر چکے ہیں ہمارے پاس جن مطالبات کا انہوں نے ذکر کیا آپ یقین جانے ہیں یہ بات میں نے ان کے سامنے بھی ہم نے رکھی کہ مور ار لیس وہی باتیں تمام وزراء بھی کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے دیگر امائدین بھی کر رہے ہیں ہوتے ہیں اور حتیٰ کہ پرامنسر صاحب کی بھی ذاتی اور ڈیلی یہ خواہش ہے اور ہم نے انہیں بتایا کہ ابھی دو سو یونٹ تک کے جو سارفین ہیں انہیں جو پچاس ارب روپے کی مد میں آپ اسے سبسیڈی کہیں آپ یہ کہیں کہ ان کا بودھ جو ہے وہ کم کرنا وہ پیسے کہاں سے وہ پیسے پیسے ایس ڈی پی کا جو بجٹ تھا جس میں ایم این ایس کے ترکیاتی فنڈ ہوتے ہیں ان پر بھی کٹ ہوتی یعنی اس حد تک بھی جا کے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے برحال جتنی مزید بھی ہمارے پاس سپیس ہوگی ہماری ٹیکنیکل کمیٹ کی اس کو ریو کرے گی اور آج بڑے اچھے مول میں بات ہوئی ہے ہماری جماعت اسلامی کے ہماری دین سے یہ گزارش ہے کہ مریڈ روڈ جو ہے وہ پنڈی اور اسلامباد کی مین آرٹری ہے اور پنڈی اسلامباد کی اگر آپ آبادی دیکھیں تو یہ ایک کروڑ سے زائد ہے اور اس طرح کی روڈ جب بلوک ہوتی ہے تو اسے یہ ایک کروڑ لوگ روزانہ کی بنیادوں پر متاثر ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے دور میں جس میں ہماری ٹیکنیکل لوگ تمام طرح چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے بہتری کی امید ہے تاکہ جلد آجل یہ دھرنا جو ہے یہ یہاں سے ختم ہو سکتا ہے اتا تادا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی الیکشن کمپینڈ تھی نون لے کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تین سو یونٹ عوام کو فری دیں گے اس پر پوری آپ کی الیکشن کمپینڈ جائے گی بلاول صاحب کا اعلان تھا الیکشن کمپینڈ کا دیکھئے بات یہ ہے وزیراعظم صاحب نے ایک سولر ٹیوب بیلز کا منصوبہ شروع کیا کیوں کیا اب ہم بلوچستان گئے اٹھتیس ہزار سولر ٹیوب بیلز جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر لگنا شروع ہو گئے ہیں منصوبہ تیار ہے ستر فیصد ہمیں ساجات برداشت کر رہے ہیں تیس فیصد بلوچستان کی حکومت کر رہی ہے پورے پاکستان میں سولر ٹیوب بیلز کے لیے حکومت پنجاب حکومت سندھ حکومت خیبر پختونخواہ کے ساتھ مل کے ایک بینکنگ فنانسیو موڈل لارے ہیں تاکہ یہ دس لاکھ ٹیوب بیلز اگر لگ گئے سالانہ دو ارب ڈالر کی ایمپورٹ بل جو تیل کی مد میں ہے اس کی بچت ہوگی تو یہ سولر کی طرف اس لیے موڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ریلیف مل سکے بجلی کا سسٹم جو ہے اوور برڈن ہے اس پہ جو ہے وہ برڈن کم ہو سکے یہ سولرائزیشن کے پروجیکٹ یہ جو سبسیڈی والا سارا معاملہ ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ گرین رنیوبل انروجی کی طرف ہم موڈ کر رہے ہیں تو یہ عوام دوست وہ اقدامات ہیں جو لیے جا رہے ہیں اور دو سو یونٹ کے ہم نے بات کی پچاس ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے کارٹ کے جو دیا ہے وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ بجری کے بلوں کی بعد میں ریلیف مل سکے یہ بتائے گا کہ اسلامباد کو آپ نے بند کر کے درنے کو راولپیڈی موڈ کیا راولپیڈی کے شہری مشکلات میں اس وقت یہ بتائے گا جماعت اسلامی کی طرف سے سپیسپک کتنے مطالبات آپ کے سامنے رکھے گئے اور جائز کتنے مطالبات ہیں کتنی سنجیدہ حکومت ان کے مطالبات ماننے میں کیونکہ درنہ بھی جاری ہے قتم نہیں ہوا دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں صوبوں کی اور شہروں کی تفریق کو میں اس طرح سے پوٹرے نہیں کرنا چاہتا بات یہ ہے کہ ایک دھرنہ تھا اس حوالے سے ایک لوکیشن لیاقت باغ کی تیہ ہوئی لیاقت باغ میں ہی جلسہ ہونا تھا سڑکوں پہ ویسے بھی ہم ڈسکارج کرتے ہیں کہ شہریوں کی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے عام دور اپنے مشکلات ہوتی ہیں مریض ہوتے ہیں اسپطال پہنچنا ہوتا ہے لوگ اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں ذریعہ ماش کمانے جو ہے وہ نکلتے ہیں تو اس لیے یہ ابھی انہوں نے سائیڈ پہ ایک روڈ کھلی ہے کوشش ہے کہ یہ لیاقت باغ کے اندر ہی ٹرانسفر ہو اس کو جلد انشاءاللہ مطالبات جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا دس مطالبات ہیں جس میں زیادہ تر بجلی کے حوالے سے ہیں کچھ زراد کے حوالے سے ہیں کچھ ٹیکسس کے حوالے سے ہیں اس پہ ٹیکنکل کمیٹی کل بیٹھے گی اور امید ہے کہ کل کوئی نہ کوئی خوش اسلوبی سے اس کو منطقی انجام تک پہنچا لیے جائے گا کل دیا دیکھیں کوئی کوئی اس پہ دیکھیں ٹیکنکل کمیٹی اس لئے کومنٹ نہیں کر رہا کہ ٹیکنکل کمیٹی بنائی ہے جو بات چیت کرے گی ابھی نہ کوئی ہم اس حوالے سے اعلان کر رہے ہیں نہ کوئی سوالے سے جو ہے وہ کمیٹمنٹ کر رہے ہیں جو ٹیکنکل معاملات ہیں ٹیکنکل کمیٹی بیٹھ کے ہمارے بینالکوامی معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری کمیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ریویو کرے گا دیکھیں کل اسی مقام پہ انشاءاللہ دوپہر بارہ ساڑھے بارہ بجے کوئی ٹائم تیہ ہو رہا ہے جیسی حتمی ٹائم تیہ ہوئے گا آپ کو بتا دیں گے جو بہت چکے ہیں